اس ویڈیو کنٹین سوپر آسوم کانٹنٹ ناٹ سوٹابل فر پیپل وو دونٹ انجوی سوپر آسومنس فلائٹ آتی ہے کراچی اسلامی دنیا کے سب سے بڑی کنٹری پاکستان ایسٹ این ویسٹ پاکستان ملا کے کہ گورنر جنرل جس نے ایک تاریخی ملک ہندوستان کا بٹوارہ کیا اور پھر ایک نیا کنٹری حاصل کیا کراچی ائرپورٹ پہ ایک لیموزین کھڑی ہے ان کی اور ایک ایمبولنس کھڑی ہے کوئی سرکاری عہدے دار ان کو لینے نہیں آیا تھا ہی وہ اس گورنر جنرل اور پاکستان گورنر جنرل کے پاس ایبسولیٹ پاور ہوتی تھی وہ لیموزین میں نہیں بیٹھ سکتے تو ان کو ایمبولنس میں ڈالا جاتا ہے ایمبولنس خراب ہو جاتی ہے تھوڑی دیر کے چل کے ایک مین روڈ پہ جہاں ٹریفک آ جا رہی ہے بسیں گزر رہی ہیں لوگ گزر رہے ہیں ان لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس ایمبولنس میں یہ پاکستان بنانے والا انسان لیٹا ہوا ہے ایک گھنٹہ کراچی کی گرمی میں ڈاکٹروں نے ان کو زیارت اسی لیے ہیلی سٹیشن بھجا تھا کہ ان کے لیے کراچی کی گرمی برداشت کرنا مشکل تھا کراچی کی گرمی میں ایک گھنٹہ وہاں ایمبولنس کھڑی رہی کوئی ان کو لینے نہیں آیا اس کے بعد ایک اور ایمبولنس آتی ہے اور ان کو گورنمنٹ ہاؤس لے کے جاتی ہے جہاں رات دس بجے پھر ان کا انتقال ہو جاتا ہے یہ کیسے ہوا وہ آدمی جس کے آگے پیچھے بھارت کی کانگریس پارٹی اور انگلینڈ کی گورنمنٹ پیچھ پھٹی رہتی تھی جس کے بارے میں سارے وائس رائے آف انڈیا اور برٹش سرکار کے لوگوں نے یہ کہا تھا کہ سب سے مشکل کام جینا سے بات کرنا ہے یا جینا سے ڈیل کرنا ہے جینا ایک سٹبن آدمی جس نے اپنی انا اپنی ایگو کی خاطر ایک نیا ملک حاصل کیا لیکن اس کا انجام اتنا دردناک تھا اس کو آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کے انتقال کے بعد ان کی بہن فاطمہ جینا جو کے وارث تھی ان کی لیگیسی کی جینا کو آخری زندگی کے آخری تمام سالوں میں فاطمہ جینا ان کی پولٹیکل این پرسنل ساری لائک میں ان کے ساتھ ہوتی تھی اور ان کا خیال رکھتی تھی ان کو تین سال تک پبلک میں آنے کی اجازت نہیں تھی تیسری اینیورسری محمد علی جینا کی جب تھی نائنٹین ففٹی ون میں تو ان کو ریڈیو میں خطاب کرنے کی اجازت دی گئی فاطمہ جینا کو اور فاطمہ جینا اس خطاب میں جب یہ کہنے کے لیے آگے بڑھتی ہیں کہ میرے بھائی کی ایمبیلنس خراب ہو جاتی ہے تو 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 ریڈیو کرنے ہو جاتا ہے اور ان کا مائپ آف کر دیا جاتا ہے واپس ان کو گھر بیٹ دیا جاتا ہے یہ ہوا اس انسان کے ساتھ جس نے کچھ لوگوں کی جو پلاننگ تھی جو ڈیزائننگ تھی ڈیویجن آف انڈیا کی اس میں یہ سب سے امپورٹنٹ آدمی اس کا انجام کیا تھا ٹھیک ہو اس کو مرنے کے بعد دیوتا بنا دیا اور پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا لیکن اس کی موت کا کارن ہی پاکستان کی رولیگولیگار کی تھی اب میں آپ کو لے جاؤں گا جینا کے کچھ انیشل لائف کی طرف جینا کراچی میں پیدا ہوتے ہیں ایٹین سیونٹی سکس میں انڈیا میں جب بڑھش انڈیا میں جو سب سے امپورٹنٹ پورٹ تھی وہ بومبائی پورٹ تھی اور بومبائی پورٹ سے ہی سارا ٹریٹ کا داروں مدار تھا جو ویسٹ کی طرف جاتی تھی ایٹین سکسٹی نائن میں جب سویس کنال کی اوپننگ ہوئی تو انگریز نے دیکھا کہ اگر ہم کراچی جو کہ ایک نیچرل پورٹ ہے اس کو ڈیولپ کریں تو یورپ سے انڈیا کا جو ممبائی پورٹ ہے وہاں سے کراچی زیادہ کم ڈسٹنس رہے گا اور دو سو نوٹیکل مائل کم ٹریولنگ ہوگی شپس کی تو اس لیے کراچی کو ڈیولپ کرنا شروع کر دیا تھا ارلی ایٹی سیونٹیز میں اور کئی بزنسمن ممبائی اور دوسرے شہروں سے کراچی کی طرف موو ہونا شروع ہوئے تھے قائد اعظم کے والد جنا پونجا جو کہ دو پیڑی پیچھے ہندو تھے کنورٹ ہوئے تھے اسماعیلی خوجہ میں وہ ایٹی سیونٹی فائف میں کراچی موو ہوتے اور ایٹی سیونٹی سیکس میں قائد اعظم پیدا ہوتے ہیں انہوں نے اپنے ابتدائی تعلیم ممبائی اور کراچی میں حاصل کی اور اس کے بعد ان کے والد نے ان کو ان کو انٹرنشپ ملی تو یہ انٹرنشپ پر لنڈن گئے لیکن ان کے والد نے ان کو خوب سارا پیسہ دیا تھا اسلامی دنیا کے سب سے بڑے کنٹری باکستان